بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے رابیہ رشید اور آپ کے ساتھ رہے ہیں آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے کہ سٹیڈی کرتے ہوئے جو آپ کو اوورویلمنگ ہو جاتی ہے جو آپ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے اور اس کے بعد برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہو تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے اچھا بچے اوورال کیوں ہوتے ہیں کیا ان کو مسئلہ ہوتا ہے جس سے وہ جو ہے نا اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارہ سبجیکٹس ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے جیسے اب پانچ مہینے رہ گئے ہیں اگر یہ آج اپلوڈ ہو جاتی ہے ویڈیو تو ٹھیک فائیو منس رہ گئے ہیں پیپرز میں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جی یہ بارہ سبجیکٹس کس طرح اتنے اچھے طریقے سے کرنے ہیں کہ ہم پاس بھی ہو جائیں ہمیں ایک تسلی بھی ہو جائے کہ ہم نے اپنی پوری افٹ لگا دی تھی اور اس میں کئی چیزیں میں نے تو جیسے یہ پکچر بھی آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی میں نے لکھ کے لگا لیا تھا اپنے سامنے تک کہ میں تھوڑا سا فوکسڈ رہوں کہ بارہ سبجیکٹس ہیں میرے اور اس کے علاوہ جو اتنی چیزیں ہیں میں نے کٹیشنز بھی کرنی ہے ایسے میں لکھنے کے لیے میں نے میپس کی ڈرائنگ بھی سیکھنی ہے پھر جو ہے جنرل سائنس اور ابیلیٹی میں میپس کا پورشن ہے کیونکہ جو بائیو کے سٹوڈنگوں کے لیے میپس بڑا ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے پھر جو ہے آئی آر کے جارگنز اس چیز سے ہم بڑا ڈرتے تھے کہ جارگن بتا نہیں کیا چیز ہے تو میں نے ان چیزوں کا سامنے لکھ لیا تھا کہ مجھے ایک جو ہے نا میرے سامنے رہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے پھر پرپوزیشنز تھی ایڈیمز کا تھا مجھے کہ یہ میرے اچھے ہو جائیں تو ان ساری چیزوں کو اور پھر اخبار اتنے سارے ہیں کہ آپ نے ڈان پڑھنا ہے آپ نے الجزیرہ پڑھنا ہے یا کوئی بھی ایدگار جین ہے اب وہ ایک دن میں یہ سارا کچھ آپ کا نہیں کسی بھی طرح آپ کی شیڈول میں نہیں آ رہا ہوتا تو نا اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی مل جائیں گی لوگوں نے سٹڈی پلانس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ فائی منس میں آپ ٹو منس میں آپ سری منس میں کس طرح تیاری کر سکتے ہو تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سنڈے کو مخصوص کر لو اپنے ایسے پریسی کے لئے اور باقی جو آپ کا پورا ویک ہے نا اس میں آپ ایک آپشنل اور ایک اپنا کمپلسری لے کے چلو اور ڈیوائیڈ کر لو اور میرا جو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے میری جوب بھی ہے میرے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے تو میں یہ کرتی تھی کہ میرے پاس صرف فوکسڈ آر فور آرز ہوتے ہیں تو ان فور آرز میں میں نے اپنی مطلب پوری انپوٹ دے دینی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں فارغ رہتی نا جیسے کہ میں اپنی شادی سے پہلے مطلب بلکل ایک فراغت کا آپ کے پاس پیریوڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے بھی ہو بارہ گھنٹے بھی ہو آپ پڑھتے ہوتا ہی ہو جتنا آپ کا فوکس ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ دل لگا کے پڑھ لیتے ہیں وہ آپ اچھا پڑھتے ہیں اس کے بعد بارہ گھنٹے آپ نے کیا کرنا ہے آپ بارہ گھنٹے آپ بور ہو رہے ہوتے ہیں آپ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھے پروکریسٹینیشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے کہ فلان بچہ جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اس نے اتنے گھنٹے پڑھا ہے اور میں نے تو بلکل جی تھوڑے سے دو تین گھنٹے اگر آپ نے دو تین گھنٹے quality time دے دیا ہے نا تو آپ کی study جو ہے اس کے برابر آگیا اگر آپ نے focus ہو کے پڑھا ہے آپ نے اچھا material پڑھ لیا ہے آپ نے ادھر ادھر کے notes نہیں لیا دوسروں سے time نہیں waste کیا discussions میں فالتو میرے time نہیں waste کیا اپنے topic پکڑا ہے اور اس پہ چار چھے چیزیں تیار کر لیں آپ کو سمجھ آگی کہ یہ topic ہے کہ اس کو میں نے اگر مجھے کسی کو explain کرنا پڑ جائے تو یہ میں کیسے کروں گا تو اس میں جو ہے نا آپ کا یہ topic prepare ہو جائے گا بہت زیادہ آپ کو آپ نے نا کوئی scientist نہیں ہو آپ نے کوئی research نہیں کرنی ہوتی کسی topic پہ کہ جی پاکستان میں irrigation کے مسائل کیا ہے وہ مسائل وہ ہی ہیں جو ایک آدھ column میں پورے آجائیں آپ اسی کو لمبا کر کے کیسے بنا سکتے ہو اگر آپ کے پاس اچھے اچھے heading ایک proper heading جو بن سکتی ہے نا ایک اچھا point ہے آپ کے پاس اس طرح کے چار چھے points آپ نے تیار کر لی ہیں نا تو سمجھو آپ کا ایسے تیار ہے باقی تو آپ کی ساری ability ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو present کیسے کرنا ہے سب سے جو ایک اہم بات جو سب سے شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی نا وہ یہ ہے کہ بچے اتنا overwhelmed ہو جاتے ہیں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی نماز اپنے قرآن اور اللہ تعالیٰ سے دعاوں کو بالکل پس سے push ڈال دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم secular یا liberal بن کے نا css بہت اچھا کر لیں گے آپ نے اگر آپ کا جو بھی teacher ہے نا academy والے teacher کسی سے یا کوئی csp ہے نا آپ اس سے پوچھیں تو وہ سب سے بہلی بات یہ کہے گا کہ اس میں luck factor بہت زیادہ ہے آپ چھوڑ کے آئے css کرنے اور اس کی انگلیش بڑی اچھی تھی اور سارا کچھ یہ نہیں اس کے دنیا کا ویجن بڑا اچھا تھا لیکن وہ بندہ نہیں کیلئے کر سکا تو نا یہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تو کچھ کر لو اگر اللہ تعالیٰ تو ارازق ہے نا انہیں تو ہر کسی کو رسک دینا جس کی نافرمانی کرے گا تو اس کو بھی دے گا لیکن یہ کہ آپ کے study میں آپ کے کام میں اور اندائیٹ کے آپ کی جب job ہو جاتی اس میں کتنی برکت آ جائے گی جو اپنے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے کہ میں ایک اچھا officer بنوں گا میں لوگوں کو serve کروں گا اس چیز کے اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کے چیزوں میں کتنی برکت آ جائے گی آپ کی direction کتنی صحیح ہو جائے گے اور اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ مایوسی اور آپ ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوگا آپ نے اس یقین کے ساتھ تیاری کی ہوگی کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا تو اگر نہیں بھی ہوتا تو اس سے بہتر رزق اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اس طرح کا رزق اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتا ہے کسی اور ذریعے سے دے دے گا آج نہیں تو کل دے دے گا اور اگر نہیں دنیا میں بھی دیتا تو آخرت میں میری محنت اس کا صلح اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دے دیں گے تو آپ اگر اس یقین کے ساتھ کرو آپ یقین کریں بہت سارے بچے پڑھتے پڑھتے وہ پاگل ہو جاتے ہیں ڈپریشن اور انزائٹی کے اس فیز میں ہو جاتے ہیں کہ وہ نارمل انسان نہیں لگ رہے ہوتے جب میں انتروپولوجی کا پیپر کر رہی تھی تو میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا وہ پیپر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا تھا اور اس نے کچھ نہیں لکھا پورے پیپر میں کچھ نہیں لکھا کبھی وہ اپنا سر کھو جا رہا ہے کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا اور کبھی انچی انچی ہنسنے لگ جاتا تھا اور برا ہلیا تھا اس نے چپل پہنی ہوئی تھی پیروں میں کپڑے بھی اس کے اتنے عجیب میلہ سا جیسے یعنی جیسے ایک پاگل انسان ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا کہیں سے بھی ایک ایسپائرنٹ نہیں لگ رہا تھا اور اس کو دیکھ کے مجھے تو یہی فیلنگ آئی تھی کہ شاید یہ پڑھ پڑھ کے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا یا پچھلے سال اس نے بہت اچھی تیار کیونکہ شکل سے یا اہدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ تو ایک امانت ہوتی ہے اگر ہمیں چاہیے تو ہم اس کے لئے اللہ سے دعائیں بھی کریں اور اپنی نیت بھی سیدھی رکھیں اور جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اتنی تینشنل ہیں کیونکہ انڈ پوائنٹ یہ نہیں ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت تیاری کرتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے جیسے نا پی پی ایسی کے انگلیش کا لیکچر کا پیپر تھا تو جس بندے نے کوالیفائی کیا اس کے انٹرویو کے بعد وہ مطلب سیلیکٹ بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد میں سیلیکشن کے بعد اس بندے کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی تو آپ کو تو اپنی زندگی کے اگلے لمحے کبھی نہیں پتا ہوتا اس لئے نا اتنی تینشن لے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مائنڈ کو ریلاکس رکھیں جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ سارا کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو آپ جو بھی کریں گے نا وہ آپ دل لگا کے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تینشن فری ہو کے بھی کریں گے اللہ تعالی پر یقین کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹائر کیمل اور پر اپنی تیاری پوری کریں اچھا تو اب اس میں جو ہے نا یہی بات ہے کہ یہ توقع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی تیار نہ کرو اور پھر بھی آپ کا پاس ہو جو نہیں آپ نے تیاری بھی اپنی پوری کرنی ہے اللہ تعالی پر یقین بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی نمازیں اپنا قرآن اور اپنی دعائیں نہیں چھوڑنی یہ چیز آپ کے دماغ کو اور کھولے گی آپ کو تینشن فری کرے گی ریلاکس ہو کے آپ پڑھیں گے اور کنسپٹس آپ کے کلیر ہوں گے آپ قرآن کے کنسپٹس کلیر ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو سمجھ کے پڑھو اس سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اتنے پیجیز رٹ لو تو آپ جب قرآن سمجھ کے پڑھو گے ساتھ ساتھ دن میں آدھا گھنٹہ بھی چلو آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا آپ سے دس منٹ دس منٹ پر بہت ہوتا ہے آپ اس میں دو تین آیات اچھی طرح سمجھ سکتے ہو اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ ویسے بھی پڑھ لو تو اس کے ساتھ جب آپ تیاری شروع کرو گے اتنی برکت آ جائے گی آپ کی پڑھائی میں آپ کو پڑھائی کی بھی سمجھ جائے گی آپ کی ڈیریکشن بھی صحیح رہے گی اللہ تعالیٰ وہ وہ ٹاپکس آپ کے سامنے لائیں گے جو امپورٹنٹ ہیں جو پیپر میں آتے ہیں اور اس چیز کا آپ کو ضرور بینفٹ ہوگا اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سی ایس ایس وہ اینڈ آف ورلڈ نہیں ہے یہ جو ہے نا اگر آپ کو نا بھی ہوا آپ یہ ہمیشہ یہ ذہن میں ایک اپنا جو ہے نا راستہ کھلا رکھا کریں کہ یہ نا کہیں کہ جی میرا اندھا یقین ہے ٹھیک ہے یقین ہو اللہ سے گمان بھی اچھا ہو لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ نا بھی ہوا تو بھی اس میں میرے لئے خیر ہی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے بہترین